اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز ویڈ گیڈ مہنور آج ہم بنانے لگے ہیں بہت سپیشل ریسپی جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوں گی کیونکہ سردیاں ہیں تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کے لئے کیوں نہ کوئی نئی اور اچھی سی ریسپی لے کے آئیں تو ہم آج بنانے لگے ہیں وائٹ ایگ کورما اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم نے لیے ہیں آٹھ حدد بوائل ایگ آپ اپنی فیملی کے اکورڈنگ اپنی فیملی میمبرز کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں ہم نے ایٹ ایگ لیے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے سپائسیز اس میں ایڈ کرنے ہیں اس میں ہم نے لیا ہے کٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ہم نے لیا ہے ہافٹی سپون اور نمک ہم نے لیا ہے اور ہم نے یہاں پہ ادرک اور لیسن لے لیا ہے جو کہ ثابت ہے ابھی ہم نے اس کو گرائنڈ نہیں کیا اس کے علاوہ ہم نے دہیں لیا ہے ایک باؤل پیاز لیا ہے اس طرح سے موٹے کٹے ہوئے ہری مرچے لیا ہے جو پانچ سے چھے عدد اس طرح سے موٹی کٹی نہیں اور ہم نے بادام لیا ہے اس طرح سے اب ان کو ہم بھگوئے ہوئے ہیں اب ان کا ہم چلکہ اتار لیں گے اور ہم نے یہاں پہ لیا ہے آل پر سکرین ٹھیک ہے چلے ہم اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیا ہےیک کڑائی جس کے اندر ہم نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون اویل ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے हائی فلیم پہ اس کو گرم کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم پیاز جو ہم نے موٹے موٹے کاٹے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہری مرچے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لیسن ایڈ رکھ وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے بھولنا ہے بس اس کو ہم نے زیادہ نہیں بھولنا یعنی کہ لائٹ براؤن سا کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹ براؤن سا کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک یہ لائٹ براؤن ہوتا ہے دیکھیں یہ لائٹ براؤن سے ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم سپائسز کو ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارا جو ہم نے سپائسز ڈالے تھے وہ اس میں پرائے ہو چکے ہیں اب یہ ہم سارا مکسٹر جو ہے گرائنڈر میں نکال لیں گے گرائنڈر کے اندر ہم بادام کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس بادام نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم اسی پین میں نکال لیں گے اچھی طرح سے اس کو سارے مکسٹر کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی کریمی لک آ رہی ہے اس کی اب اسی مکسٹر میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے اس طرح سے پانچ سے سات میرٹ کے لیے اب اس کو اچھی طرح سے ہم اس طرح سے اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو اوٹ کریمی کرنے کے لئے ہم اس کے اندر ملک ڈال دیں گے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویسے ہی اگر آپ اس کو اگر آپ نے ایڈیشنل اس میں ڈال لی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم انڈوں کو چاروں سائیڈوں پہ اس طرح سے باریک باریک سے کٹ لگا لیں گے زیادہ ڈیپ میں ہی لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کے اندر جذب ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سب انڈوں کو کٹ کر لیں گے دیکھیں ہمارے انڈوں کی جو گریوی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی اور کریمی لکار یہ سی ہے اب اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے انڈوں کو ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائے اور ساتھ ہی ہم نے رکھ لیا ہے دوسری سائیڈ پر ایک پین اس کے اندر ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے اس کے اندر ہم نے کو یہ رکھ لیا اچھی نگیں اور تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ہم اب آپ نے ڈالنا ہے اس کو تاکہ آپ کی ہاتھ میں نہ لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور یمی لک آ رہی ہے اس کی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا وائٹ ایگ کورما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا سپائسی اور کتنا یمی لگ رہا ہے اور کتنی کریمی لک آ رہی ہے اس کی آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں